اور پارٹی میں واپسی کا راستہ بانی پی ٹی آئی کی مرضی پر منحصر ہے جس کو کہیں گے ہم اس کو پارٹی میں خوش آمدید کہیں گے عمر ایوب کے استیفے کو قبول نہیں کیا گیا وہ کام جاری رکھیں گے کل بانی شیئرمند سے ملاقات کروں گا شیئرمند پی ٹی آئی بریسٹر گوہر کے سپریم گوڈ کے باہر میڈیا سے قبول گولے ججز کی اوبزرویشن سے لگتا ہے کہ سیٹس ہمیں ملیں گی ہم بھی سیٹیں ملنے کے لیے پر امید ہیں جو لوگ پاکستان تحریقہ صاحب سے جا چکے ہیں جا پاکستان تحریقہ صاحب کے ساتھ انہوں نے ایک سم دوریاں افدیار کی تھی ان کے پارٹی میں واپس آنے کا فیصلہ خان صاحب کریں گے اور اگر خان صاحب کسی کو ویلکم کرے ہم ان کو سر پہ بٹائیں گے ہمیں ہر صورت کو خون لگا خان صاحب جیل کے اندر سے ڈائرکشن دے جیل کے باہر سے ڈائرکشن دے جب ڈائرکشن دے ان کے پیسے انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے جی ایو آئی سے پوچھا انہوں نے ایک ون پوائنٹ بھی یہ کہہ دیا کہ سنی اتحاد کانسل کے کنسٹیوشن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو ممبر سے کون ممبر بن سکتا ہے وہ مسلم من این وومن ہو سکتے ہیں ہم نے ان کو ایکسپلین کر دیا تھا کہ ایسا نہیں ہے ہمارے کنسٹیوشن میں یہ لکھا ہے کہ جو پارٹی کے مین پارٹی ہیں اس کے مسلم مدر پارٹی جس کو ہم رکیل میں کہتے ہیں اس میں مسلم من این وومن ہوتے ہیں جو کمیٹی بنتا ہے اور پھر ہمارے ونگ دیں تو ہمارے وومن کا بھی ونگ ہے اور ہمارے نانمسلم کا بھی ونگ ہے